اللہ من قرآ الفاتحہ حسبن اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصی نعمائه العادون ولا یعدي حقه المجتہدون ثم الصلاة والسلام والتحیت والاکرام على سید الانبیائی والمرسلین سیدنا و مولانا اعوذ بالقاسم محمد سلاللہ علیہ وعلا اہل بیتہ العطیبین العنجبین ارواحنا و ارواح العالمین لطراب مقدمه الفداء واللعنت الدائمت الباقیه على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابه المبین ذالکا ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب ایک دفعہ من جل کے آپ سب سبھی حضرات صلوات بھیج دیئے ازان محترم اس سے قبل کی بیان کا آغاز ہو آپ سبھی حضرات سے بسط عدب التماس ہے کہ ایک دفعہ سورہ حمد اور تین دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرہوم و مغفور نور محمد ویرانی ان کی روح پرفتو کو اور ان کے خاندان کے تمام مرہومین کو بالخصوص ویرانی فیملی کے تمام مرہومین کو عیسال فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ پھر سے آپ سبھی حضرات ملجل کے صلوات بھیج دیجئے عزان محترم گفتگو اس ظلم کے تذکرے سے متعلق چل رہی ہے کہ جو آج سے سو سال پہلے سرزمین وحی پروردگار یعنی مدینہ طیبہ پر ڈھایا گیا اور ان مزاروں کو منحدم کیا گیا کہ جن مزاروں کو اللہ رب العزت نے رفعت دینے اور عزت دینے عظمت دینے کا حکم دیا ہے اسی قرآن مجید میں وہ آیہ شریفہ کہ جس آیہ شریفہ کے نازل ہونے کے بعد تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے واضح کیا کہ اس آیہ شریفہ سے کون مراد ہیں اس آیہ شریفہ کی سریحی طور پر مخالفت کی گئی قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ وہ گھر ہیں جن گھروں کے بلند کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے فی بیوتن آدین اللہ ان ترفہا ویذکر فی حسم قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ وہ گھر ہیں کہ جن گھروں کے بلند کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے اور اسی کے ساتھ یہاں پر ذکر پرورتگار ہوتا ہے اللہ کے نام کو یہاں پر اپنی زبان پر جاری کیا جاتا ہے اس کے معنی ہے کہ اللہ نے کچھ گھر ایسے قرار دیے ہیں کہ جن گھروں کو بلند کرنا ہے جن گھروں کو عزت دینی ہے جن گھروں کو عزمت کی نگاہ سے دیکھنا ہے اور وہاں پر ذکر پرورتگار ہونا ہے ظاہر ہے کہ اس زمانے میں تو تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی مسجد بنائی جائے اس لیے کہ پہلی مسجد یہ مسجد قبا تعمیر ہوئی ہے اس زمانے میں مسجدوں کا تصور نہیں ہے اللہ نے جب اس آئے شریفہ کو نازل کیا تو یہاں پر لفظ بیوت استعمال کیا فی بیوتن اذین اللہ ان ترفا ان گھروں میں کہ جن گھروں کو عزت دینے بلند کرنے کے لیے اللہ حکم دے رہا ہے ایک بات پہلے میں واضح کر دوں پھر اس پر واپس آتا ہوں ترفع عربی زبان میں رفع یعنی رفعت یعنی بلند کرنا اس کے دو معنی سارے مفسرین نے لکھے ہیں ایک معنی اس کے یہ ہے کہ اس کو عزت دی جائے اس کا احترام کیا جائے دوسرا اسے زمین سے اونچہ اٹھایا جائے رفعت بلندی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ کچھ ایسے گھر ہیں کہ جن گھروں کے لیے تمام امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ دو طرح کے لیے عمل کریں ایک انہیں زمین سے بلند کریں دوسرے انہیں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھیں اور پھر ان گھروں میں ذکر پرورتگار کیا جائے یہ جس آئے شریفہ کے نازل ہونے کے موقع پر اس امت مسلمہ کے تمام وہ افراد کسی کے لیے واضح نہیں تھی یہ بات اس لیے کہ بیوت بیعت کی جمع ہے بیعت کہتے ہیں گھر کو بیوت کہتے ہیں کئی گھروں کو اللہ کا اس وقت تک ایک ہی گھر تھا جو بیت اللہ کہلاتا تھا لوگوں کے لیے یہ بات واضح نہیں تھی کہ یہ کون سے گھر ہیں اللہ کے پاس تو صرف ایک بیت اللہ ہے یہ تین سے زیادہ گھر کون سے ہیں کہ جنہیں عزت دینی ہے جنہیں بلند کرنا ہے جنہیں رفعت دینی ہے جن کی عظمت کا اقرار کرنا ہے اصحاب پیغمبر نے پوچھا کہ اے نبی پرورتگار ان گھروں سے مراد کون سے گھر ہیں کیا ان گھروں سے مراد انبیاء کرام کے گھر ہیں کیا ان گھروں سے مراد رسولوں کے گھر ہیں آپ توجہ فرمائیں آخری رسول سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا رسولوں اور نبیوں کے گھر مراد ہیں اور کمال یہ ہے کہ آیت مدینہ طیبہ کی ہے اس مدینہ طیبہ میں پیغمبر اکرم کے گھر کے علاوہ کسی ایک بھی نبی کا گھر نہیں ہے اس مدینہ طیبہ میں پیغمبر اسلام کے علاوہ کسی رسول کا گھر نہیں ہے امتی پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا ان گھروں سے مراد نبیوں اور رسولوں کے گھر ہیں آپ نے فرمایا نعم ہاں یقیناً ان گھروں سے مراد انبیاء اور رسولوں کے گھر ہیں تو اب اتنا تو طے ہو گیا کہ فی بیوتن میں بیعت سے مراد اللہ کا گھر نہیں ہے اس بیعت سے مراد اللہ کے نمائندوں کا گھر ہے اب یہاں پر میں نام نہیں لینا چاہتا ممبر سے لیکن وہاں پر تفسیر در منصور سیوتی جلال الدین سیوتی بہت بڑے مفسر ہیں پر عطلان اہل سنت کے انہوں نے نام بھی لکھا ہے اور بہت سی تفسیروں میں نام موجود ہے ایک صاحب نے جو اصحاب پیغمبر میں شمار کیے جاتے ہیں وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد انہوں نے سرکار امیر المؤمنین کا گھر کہ جو خود اسی مدینہ تیبہ میں رسول اللہ کی اس مسجد میں جس کا دروازہ کھلتا تھا اس گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا کہ کیا ان گھروں میں بیت علی و فاطمہ بھی شامل ہے کیا ان گھروں سے مراد امیر المؤمنین علی اور جناب سیدہ کا گھر بھی شامل ہے میں یہاں پر رکھ کر پیغمبر اسلام کا جواب ارز کروں اس سے پہلے ایک جملہ ارز کروں یہ سوال بتا رہا ہے کہ دل میں کتنی زیادہ حسد اور جلن پائی جاتی تھی اس لیے کہ جس نے سوال پوچھا تھا ان کے گھر کا دروازہ بھی پیغمبر نے مسجد میں بند کروایا تھا مسجد میں بہتوں کے دروازے تھے لیکن اللہ کے رسول نے سب کے دروازے بند کروا دیئے کہ آج کے بعد سے تم اپنے گھر سے نکل کے مسجد میں نہیں آوگے تم اپنے گھر کا دروازہ پیچھے کی طرف کھولو تم ادھر سے باہر نکلو اور پھر ادھر سے انٹر ہو مسجد میں اپنے گھر سے تم مسجد میں نجاست کی حالت میں نہیں آسکتا ہے توجہ فرمارے آپ لہٰذا اللہ نے سب کے دروازے بند کروا دیئے اللہ بابا وصد الابواب اللہ بابا آپ دعا نطبہ میں بھی پڑھتے ہیں سارے دروازے بند کروائے سوائے ایک گھر کے دروازے کو رسول اللہ نے بند نہیں کروایا اور یہ گھر کس کا تھا امیر المؤمنین اور جناب سیدہ کا بیت شرف ہے کہ جس کو اللہ کے رسول نے مسجد میں کھلا رکھا سارے دروازے بند کروا دیئے میں اسی لئے اکثر کہتا ہوں اگر ہمارے پاس کوئی سمت نہ ہو معصومین کی عصمت کے لئے تو خود یہ پیغمبر اسلام کا امیر المؤمنین کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلا رکھنا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ جس کا دروازہ کھلا ہے اس کی عصمت کا اخرار پیغمبر نے کیا ہے صلوات بیت محمد وآل محمد اس لئے کہ آپ بہو بھی واقعی سوائے معصوم کے کوئی ایسا روح زمین پہ نہیں ہے کہ جو یہ کہہ سکھے کہ میں نجیس نہیں ہوں ہوئی نہیں سکتا سوائے معصوم ین کے کسی کے لئے ممکن نہیں ہے اللہ کے رسول نے سب کے دروازے بند کرائے تھے اب ان کے دل میں تو خلیش ہے ان کے دل میں تو حسد ہے جلسی ہے آج موقع ملا انہوں نے پوچھا کہ کیا دیکھئے اے پیغمبر دل میں جو ہے ظاہرے کے ساری باتیں زبان پر تو نہیں آئیں گی لیکن جملے سے سمجھ بھی آ رہا ہے آپ نے ہمارا دروازہ عزت دی جائے رفعت دی جائے بلندی دی جائے تو کیا ان گھروں میں علی و فاطمہ کا گھر بھی ہے حضور اکرم نے فرمای کہ نام بل من افا دلہا ان گھروں میں علی و فاطمہ کا گھر شامل ہی نہیں ہے بلکہ ان سارے گھروں میں سب سے زیادہ عزمت والا گھر علی و فاطمہ کا گھر ہے سلام بیت محمد و آل محمد پہ آپ اللہ نے ان اہل بیت اتھار کے گھروں کو عزت دینے عزمت دینے اور انہیں زمین سے بلند کرنے کا حکم دیا ہے اور اب یہاں پر میں آگے آپ کی خدمت میں وہ بات جس کے لئے میں نے کل وعدہ کیا تھا آج مکمل کرنا ہے مجھے اور اب یہاں پہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب ابن بلہ حد جیسا لوگوں کے بیچ میں پڑھا لکھا سمجھنے والا جاہل یہ جملہ کہے جملے سنیے گا بقی وقف ہے اور وقف کی زمین پر کسی بلڈنگ کا کسی عمارت کا ہونا لوگوں کے لئے جنازوں کے دفن ہونے کی راہ میں رکاوٹ ہے لہٰذا بقی سے اس بلڈنگ کو اس کی نگاہ میں تو عمارت ہے اس عمارت کو ہم منہدن کرنے کا فتوہ دیتی ہیں آپ نے توجہ فرمائی دیکھئے میں جو بات آج آپ کی خدمت میں عرف کر رہا ہوں یہ وہ تاریخ ہے جس کو تمام امت مسلمہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے حتی طبقات ابن سعید جو طبقات کبرہ کہلاتے ہیں ابن سعید بہا مشہور معرخ ہے اس کی کتاب جو طبقات ابن سعید اسی کے نام سے مشہور ہے بڑی معتبر سمجھی جانے والی ہسٹری کی کتاب ہے اس میں بھی یہ جملہ لکھا ہے اور ہمارے کتابوں میں تو میں ان کی کتاب کا ایک ریفننس آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس میں بھی یہ جملہ لکھا ہے کہ جب حضور اکرم اس مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اب ظاہر ہے کہ وہ افراد جو مدینہ طیبہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں ان کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے طریقہ کیا تھا جتنے انصار تھے ان سب کو ذمہ داری دی گئی کہ ہر مہاجر میں سے کسی ایک کو اپنے گھر میں پناہ دیں دھیرے دھیرے ایک مہاجر کے ساتھ ایک انصار ایک انصار کے گھر میں ایک مہاجر اس طرح سے پورے مدینے میں ان مہاجر مہاجر یعنی وہ لوگ کے جو مکہ محظمہ سے مدینہ طیبہ آئے تھے رسالت معاب نے ان سبھی کو مدینہ طیبہ میں جگہ دلائی لیکن کب تک رہے کہ کوئی مہمان بن کے کسی کے گھر میں بھی انسان ہفتے تو ہفتے رہ سکتا ہے مستقل تو نہیں رہ سکتا ہے اس کی بھی زندگی ہے اس کی بھی لائف ہے ان کی فیملی ہے ان کی زندگی ہے یہ تو ممکنی نہیں تھا اس زمانے میں حضور اکرم نے ایک انتظام فرمایا وہ انتظام یہ کیا کہ یہ جو بقی ہے جس کو البقی الغرقت کہلاتا تھا پوری توجہ سے آپ سنیں البقی الغرقت کہلاتا تھا یہ غرقت نامی پیر زیادہ تھے اس بنا پر اس کو بقی کہا گیا بقی یعنی باغ اس بقی میں باغ میں چونکہ غرقت کے پیر زیادہ تھے یہ تقریبا مدینہ طیبہ کے باغ پر تھا حضور اکرم نے اس بقی کو ان انسار کے درمیان موجود تھا ان مہاجرین کے درمیان رسالت ماب نے اس کی پلاتنگ کی کچھ حصے تقسیم کیے اور پھر مہاجرین میں سے ایک ایک کو ایک ایک پلات دیا جن میں سے ایک حصہ جناب عقیل کے پاس آیا یہ میں تاریخ حوارز کر رہا ہوں کہ جو سارے معرخین سارے ہسٹوڈین نے لکھا ہے لیکن آج چھپایا جا رہا ہے اور میں اسی لئے طبقات ابن سعید سب سے پرانی تاریخ ہے طبقات ابن سعید بڑی معتبر پرانی تاریخ سمجھی جاتی برادران اہل سنت کے وہاں اس میں بھی یہ جملہ یہ دار و عقیل کہلایا دار یعنی گھر دار و عقیل کے نام سے مشہور تھا اس کے جسٹ بغل میں ایک پارٹ ایک حصہ البتہ تھوڑا کم تھا جو جناب عقیل کی زمین سے کم تھا وہ ایک حصہ سرکار امیر المؤمنین کو رسالت ماب نے دیا یہاں پر کوئی عمارت نہیں بری بابا کا ماتم فرماتی تھی اسی بنا پر جب بعد میں یہاں پر عمارت پڑی تو اس کا نام بیت الحزن رکھا گیا توجہ ہے البتہ بیت الاحظان بھی کہا گیا ہے لیکن بیت الحزن زیادہ شہرت ہے اور پھر بعد میں یہی وہ جگہ تھی کہ جس جگہ کو ہمارے چوتھے امام عبادتوں کا مرکز بنایا اور آپ جنت البقی میں آکر اسی جگہ پہ تشریف فرما ہو کہ نمازیں دعائیں عبادت مناجات فرماتے تھے بعد میں یہی جگہ مسجد علی ابن الحسین کہلہ یعنی ہمارے چوتھے امام کی مسجد کے نام سے یہ شورت باقی تھی ابھی پچھلے سو سال کے جست کل کے دن سے پہلے تک یہ مسجد باقی تھی یعنی اتنی قدیم البتہ بیچ میں اس کی ایک دو دفعہ مرمت ہوئی ہے لیکن وہ اس زمانے کی مسجد موجود تھی جسے گزشتہ صدی میں آس سے سو سال پہلے منہدن کیا گیا اب آئیے میں آپ کو لے کہ چلوں یہ جو دار و عقیل کہلایا اس دار و عقیل کو جناب عقیل کے لیے قرار دیا گیا اور کچھ دن خود جناب عقیل نے اس میں قیام بھی کیا ہے یہاں تک کی آپ کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا اور سب سے پہلی خاتون بنی حاشم میں سے یہاں پر دفن ہوئی ہے البتہ یہ پورا البقی الغرقت کے جو بڑا سا میدان تھا جس میں سارے پودے لگے تھے درق لگے ہوئے تھے اس البقی الغرقت میں سب سے پہلے جناب عثمان بن مزعون یہ پیغمبر اسلام کے ایک صحابی ہے البتہ توجہ رہے عثمان نام کے کئی صحابی ہیں پیغمبر اسلام کے میں جن صحابی کا ذکر کر رہا ہوں یہ وہ ہے جو رسالت مات کی زندگی میں دنیا سے رخصت ہوئے امیر المؤمنین کو بہت چاہتے تھے امیر المؤمنین انہیں بھی بہت چاہتے تھے یہی ابن مزعون ہیں جن کے نام پر امیر المؤمنین نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا تھا توجہ ہے میدان کربلا میں سرکار وفا کے ایک بھائی کی شہادت آپ جانتے ہیں ان کا نام عثمان تھا یہ عثمان بن مزعون کے نام پر رکھا گیا توجہ رہے یہ عثمان بن مزعون سب سے پہلے اس مدینہ تیبان انتقال ہوا البقی الغرقد میں سب سے پہلے دفن وحی ہوئے ہیں اور پھر خود پیغمبر اسلام موجود تھے خود پیغمبر اسلام نے جناب ابن مزعون کی اسی قبر کے اوپر باقاعدہ اونچی قبر برائی اور اس کے اوپر ایک بڑا سا پتھر بھی لاکر رکھا پتھر موجود ہے اس دار و عقیل میں اچھا دیرے دیرے درخت کٹتے گئے اور جتنے بھی مہاجرین کے گھرانے کے افراد دنیا سے رخصت ہوتے گئے وہ اسی بقی رامی جگہ کے اوپر دفن ہوتے گئے دیرے دیرے گئے یہ پورا میدان یہ پورا باغ یہ قبرستان شخصیت اہل بیت اثار کے اماموں میں سب سے پہلی شخصیت جو دفن ہوئی ہیں نہ جانے کتنے مرہومین دفن ہوئے اصحاب پیغمبر دفن ہوئے اصحاب پیغمبر کی اولاد دفن ہوئیں ازواج پیغمبر دفن ہوئیں حتیٰ پیغمبر اسلام کی فبی یہاں پر دفن ہوئیں یہاں کے اوپر اور بھی متعدد شخصیت ہے خود پیغمبر اسلام کے بیٹے جناب ابراہیم کل میں اگر آپ ازواج کو یاد ہو وہ حج کا جو سمینار تو اس پر عرض کیا تا تقبر بھی بتائی تھی جناب ابراہیم بھی یہی پر دفن ہوئے سب دفن ہوئے تقریبا یہ پورا باغ قبروں سے چھلک رہا تھا اس کے باوجود اس پورے باغ کو بقی ہی کہا جاتا تھا لیکن سب سے پہلے امام جو یہاں پر دفن ہوئے وہ ہمارے دوسرے امام حسن مجتبع صلات و سلام ہیں اب ایک جملہ آپ کے ذہنوں کی حوالے کر رہا ہوں اور اس امید کے ساتھ کے انشاءاللہ آپ توجہ فرمائیں گے یہ قبر سان پوری طرح سے قبر بھری ہوئی ہیں قبروں سے چھلک رہا ہے لیکن ابھی تک یہ بقی کہلاتا ہے اور جیسے ہی ہمارے دوسرے امام یہاں پہ دفن ہوئے اس بقی کا نام جنت البقی ہو گیا یعنی آپ نے توجہ فرمائی اہل بیعت اتھار جہاں پہ دفن ہو جاتے ہیں وہ زمین جنت بن جاتی ہے ایک دفعہ مجل کے سلوات بھیتے ہیں آپ حضرت سلوات البتہ 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 آپ متوجہ ہوئے کہ میں نے یہ تاریخ کیوں عرض کی صرف ایک بات کو سمجھانے کے لئے وہ بات کیا تھی ابن بلاہد جو سب سے بڑا مفتی تھا آج سے سو سال کے پہلے کا اس نے کیا جملہ کہا تھا بقی وقف ہے اور وقف میں کسی امارت کا ہونا بقیہ کو دفن ہونے سے روکتا ہے یہ وقف کیسے ہو گیا جب کسی کی پرسنل پروپرٹی ہے کیا دوسرا اسے وقف کر سکتا ہے میں آپ کے گھر میں آؤں کھانا کھانے کے لیے اور نکلتے وقت اعلان کر دوں کہ میں اس گھر کو مسجد وقف کر رہا ہوں مسجد ہو جائے گی وہ حتی اللہ کا گھر مسجد نہیں اللہ کا گھر میں آپ کے گھر سے نکلتے وقت اعلان کر دوں کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ جگہ آج کے بعد سے مسجد ہے مسجد بنے گی نہیں ساری دنیا من کل اعلان کرے کہ یہ آپ کا گھر مسجد ہے آپ کا گھر مثال کے طور کے اب عبادت خانہ ہے یہ وقف کیا جاتا ہے ساری دنیا مل کے وقف کرے وقف نہیں ہوگا کب وقف ہوگا جب آپ اپنی زمین کو وقف کریں اور فرمارے آپ جب دار عقیل ہے جناب عقیل کا گھر ہے تو اب ساری امت مل کے سوائے اہل بیت اتھار کے ساری امت مل کے بھی کہے کہ یہ وقف نہیں ہوگا یہ پرسنر پروپرٹی ہے یہ اللہ کے رسول کی دی ہوئی ملکیت ہے اور اسی لئے میں جملہ کہتا ہوں صرف پیغمبر اسلام کے بعد باغ فدق کو غزب نہیں کیا گیا ہے اہل بیت اتھار کی مزاروں کو بھی غزب کیا گیا ہے یہ جناب عقیل کا اپنا گھر ہے اسی کو اختیار نہیں ہے کہ اس کو وقف نام دے کر وہاں پر موجود عمارتوں کو منحد کرے یہ ظلم ہے نا انصاف ہی ہے اور کے تعمیر ہونے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے یہ دھوکہ ہے اگر آپ کے پاس جگہ کی شارٹ ہو تو آپ یہ تو نہیں کرتے مثلا آپ کے گھروں میں بھی ہوتا ہے مثال کے طور کے پر ایک گھر ہے جس میں ایک باپ کے دو بیٹے رہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد ان دو بیٹوں کے گھر میں ماشاء اللہ سے دو دو اولاد آگئی چار بیٹے ہو گئے تو اب ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ انہی کمروں کو تو بھی آجائے بلکہ کیا کرتی ہیں اب بغل کا گھر لیا جاتا ہے اس کے بعد والا گھر خریدا جاتا ہے محلے میں گھر خریدا جاتا ہے آپ کے پاس اگر جگہ کی شارٹج ہے تو کسی کا گھر نہیں گرایا جاتا بلکہ اگر شارٹج ہے تو آپ زمین پر آئیے آپ کے پاس پوری مملکت ہے آپ کے پاس حکومت ہے آپ کے پاس پورا شہر ہے اور یہ کام کیا یہ جملہ میں بڑی احتیاس سے ارز کر اور تقریبا آپ حضات میں سے جو حج کے سمینار میں تھے وہ متوجہ ہوئے ہوں گے جو اس جملے کو محسوس کریں گے یہی جنت البقی جو آج ہے وہ جسٹ ڈبل کیا گیا ہے گزشتہ زمانے میں یہ بالکل آدھا تھا اور اس سے ملا ہوا یہودیوں کا قبرستان تھا اور ایک صاحب جب قتل کیے گئے تو مسلمانوں نے انہیں مسلمانوں کے قبرستان بقی میں دفن نہیں ہونے دیا نتیجے میں ان کی لاش پڑی رہی اور پھر انہیں لے جا کر یہودیوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا جو بقی سے بالکل ملا ہوئے علاقہ تھا یہ بقی کا حصہ نہیں تھا یہ بقی کو جان بوچ کر بہایا اس لیے گیا تاں کہ کسی کی قبر کو یہودیوں کے قبرستان سے نکال کے مسلمانوں میں شامل کیا جا سکے یعنی اس سے اتنا تو پتا چل گیا کہ گزشتہ زمانے کے مسلمان بھی انہیں یہودی مانتے تھے مسلمان نہیں مانتے تھے دفنہ کو کل بڑا کیا تھا تو آج اگر آپ کو جگہ کی شورٹیج ہو رہی تھی اس پیس کی پرابلم تھی تو آپ وہاں کے اوپر خبرستان کی زمین کو بہاتے کسی جگہ کو چھین نہ غصب کرنا یا آپ کو زمین کا مالک نہیں بنا سکتا ہے میں ارز کروں یہ تین بنیادیں جن میں سے ایک بنیاد یہی کہ یہ زمین وقف ہے جو بلکل باطل ہے دوسری بات یہ کہی گئی کہ اس لیے جنت البقی کو ہم منحدم کر رہے ہیں معاذ اللہ کہ یہ بدعت ہے اور شرک ہے بدعت کیوں ہے اس لیے بدعت ہے کہ حضور اکرم کے زمانے میں اب یہاں سے میں پھر آپ کی توجہ چاہوں گا حضور اکرم کے زمانے میں کسی بھی قبر کا تصور نہیں تھا کہ قبر اونچی برائی جائے بلکہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں چونکہ ایسی قبریں نہیں ہوتی تھیں لہٰذا قبر کا زمین سے اونچا ہونا یہ بدعت ہے اور شرک اس لیے ہے کہ ان قبروں کے پاس کھڑے ہو کر انسان معاذ اللہ اللہ کی عبادت کرتا ہے یہ دو باتیں ایک ساتھ کہی گئیں اچھا یہ بات بھی میں واضح کر دوں آپ کی خدمت میں پاس وقت کم ہے زیادہ باتیں ارز کرنی ہے لیکن جلدی میں ارز کر رہا ہوں یہ بات بھی میں واضح کر دوں کہ بدعت اور شرک میں یار جو اللہ نے بتایا ہے رسول اللہ نے بتایا ہے وہ کچھ اور ہے اور یہ قوم کچھ اور بیان کرتی ہے اس قوم کی نگاہ میں بدعت ہر وہ چیز ہے جو پیغمبر اسلام کے بعد کی جائے جب کی اسلام کی نگاہ میں رسول اللہ کی نگاہ میں بدعت وہ ہے کہ جو کام اسلام میں داخل کیا جائے عبادت سمجھ کے اور فرمائے دونوں میں کیا فرق ہے اسلام کہتا ہے کہ کسی بھی کام کو اسلام میں داخل کیا جائے عبادت سمجھتے ہو یہ بدعت ہے جب کی یہ افراد کہتی ہیں کہ ہر وہ کام جو داخل کیا جائے پیغمبر اسلام کے بعد اسلام میں وہ بدعت ہے تو آپ انصاف سے بتائیں میں جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کر رہا ہوں میں چھاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ رہے اگر واقعا جو چیز پیغمبر اسلام کے دور میں نہیں ہے وہ باگ میں بدعت ہے تو پھر خلافت پیغمبر اسلام کے دور میں تھی تھی یا نہیں تھی اگر تھی تو بتائیے کون تھا اور اگر نہیں تھی تو پھر مانئے کہ وہ بیدعت ہے اگر پیغمبر اسلام کے دور میں ہے تو امامت ہے توجہ رہے پیغمبر اسلام کو اللہ نے امامت دی ہے اسی لئے آپ دعا توصل میں کیا جملہ پڑھتے امام الرحمہ پیغمبر اسلام کے القام میں ایک لقب ہے کہ آپ امام ہیں توجہ ہے امامت اللہ کے رسول کے دور میں ہے لیکن خلافت نہیں ہے اگر بیدعت کا یہی میار ہے تو آپ کو امامت کی بارگاہ میں آنا ہوگا بقیہ سب کو چھوڑنا پڑے گا اور اگر آپ گوھر کریں یہی واقعیت ہے کہ جو چیز اثر مدینہ تیبہ میں ایک متوقع ٹکرا گیا اور یہی بات کہ آپ جو اچھا لباس پہنے یہ بیدعت ہے یہ جو آپ ابا اڑھے ہیں یہ بیدعت ہے اس لئے کہ پیغمبر اسلام ایسا اماما نہیں پہنتے تھے آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم کا اماما سفید کلر کا ہوتا تھا آپ جو اماما پہنے یہ بیدعت ہے جب سات آٹھ بیدعت ہیں اس نے بتا دی انہوں نے پلٹ کے کہا کہ اچھا اگر یہی بات ہے جو چیز پیغمبر اسلام کے دور میں نہ تھی تو جناب والا آپ بھی تو اس وقت نہیں تھے آپ کا وجود بھی تو بیدعت ہے آپ اپنے وجود کو کیا کہیں گے اس کے معنی کہ یہ معیار ہی غلط ہے اچھا یہ اثر پیغمبر میں ہی نہیں ہے جناب رسالت ماب نے اپنے بیٹے ابراہیم کی قبر بنائی جناب رسالت ماب نے اپنی تھوپی کی قبر بنائی جناب رسالت ماب نے اپنی خود وہ پالنے والی جناب فاطمہ بنت اصد کی قبر بنائی یہ اثر پیغمبر میں کہا سے بھی دت ہو ہر وہ چیز جو انہیں ایسا لگے کہ خدا کے سامنے آ جائے وہ شرک ہے اور اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا شرک ہے جبکہ شرک کی اصل تعریف کیا ہے شرک کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتے ہوئے مانگنا یہ شرک ہے جبکہ وہ کیا کہتے ہیں خدا کی علاوہ کسی سے نہ مانگو جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام اور شام سے لے کے رات تک یہ کٹورہ لیے ہوئے کبھی امریکہ سے مدد مانگتے ہیں کبھی اسرائیل سے مدد مانگتے ہیں یہ میار عجیب ہے ہم کام کرے تو شرک ہو جائے خود وہی کام کرے تو شرک نہیں ہے ڈاکٹر کے پاس چلے آ رہے ہیں کہ دوہ دے دیجئے وہ شرک نہیں ہے دوہ کو کھا رہے ہیں کہ شفا مل جائے وہ شرک نہیں ہے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اپنی زوجہ سے کہہ رہے ہیں دنیا میں سب سے مانگے شرک نہیں ہے ہم نے اہل بیتی اتھار سے مانگا تو شرک ہے یہ عجیب ہے جبکہ شرک کا میار کیا ہے میار یہ ہے کہ خدا مانتے ہوئے کسی سے مانگا جائے تو شرک ہے ہم کبھی بھی اہل بیتی اتھار کو خدا نہیں مانتے یہ پوری امت ہے مسلمہ جس بھی ولی کے پاس جاتی ہے اسے ولی اللہ مانتی ہے اللہ نہیں مانتی ہے اور اس کی بہتین دلیل ہے ہم جب رسالت میں آپ نے نام لیتے ہیں کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول خود اللہ کا نام آنا بیچ میں اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے انہیں اللہ کا رسول مانا ہے اللہ نہیں مانا ہے آپ معصومین کی زیارت اُخواہ کر دیکھئے معصومین کی زیارتوں کے بعد آپ دیکھئے ہر زیارت کے بعد معصوم کی ہر زیارت کے بعد دو رکت نماز ہے یہ نماز کیوں ہے نماز اسی لیے ہے تاکہ امت کو یہ بات سمجھائی جائے کہ ہم نے زیارت کی ہے عبادت رہی کی ہے عبادت نماز میں ہو رہی ہے البتہ یہ الگ بات ہے کہ خود زیارت کا پڑھنا یہ اللہ کی بندگی ہے لیکن ہم نے اس قبر میں موجود اپنے امام معصوم کو خدا نہیں مانا ہے کوئی بھی امتی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا ہم حجت اللہ مانتے ہیں ہم اللہ کا امام بنایا ہوا مانتے ہیں ہم اللہ کا نمائندہ مانتے ہیں ہم نے کبھی بھی ان شخصیتوں کو خدا نہیں مانا ہے لہٰذا یہ شرک نہیں ہے یہ دوسری بات جو اصل ایک اعتراض کیا جاتا ہے وہ اعتراض یہ ہے کہ خود امیر المؤمنین نے یہ وسیعت یہ جملہ فرمایا تھا ابن اب الحیاء سے جو میں نے پرسوں کی ملیس میں ارز کیا تھا کہ دیکھو ہرگز قبروں کو اونچانت بننے دینا وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّئِتَا کہ اگر اٹھیوی قبر دکھائی دے تو اسے گرا دینا ابن بلہ حید نے کہا کہ خود امیر المؤمنین علی نے کہا ہے کہ قبروں کو گرا دو مولانا آئیے تشریف لے ایک دو میں جنگ سلوات نہیں دیں آپ حضرات ابن بلہ حید نے یہ بات کہی کہ خود امیر المؤمنین علی نے کہا ہے کہ قبروں کو ڈھا دیا جائے اس کم عقل کو یہ بات بھی نہیں سمجھ بھی آئی کہ اگر واقعی طور کے اوپر امیر المؤمنین نے فرمایا ہے تو پھر امیر المؤمنین کو تو سب سے پہلے رسول اللہ کی قبر کو برابر کر دینا چاہیے تھا جبکہ خود امیر المؤمنین نے رسول اللہ کی قبر کو بلند کیا ہے اچھا آگے پڑھئے میں نے جو بات پرسوں ارز کی تھی اس کو میں دوراؤں گا نہیں میں دوسری بات ارز کرنا چاہا ہوں اگر بالفرض یہ جعلی حدیث مان بھی لی جائے تو مولانا کیا فرمایا تھا قبروں کو برابر کرنے کے لیے مولانا نے فرمایا تھا بارگاہ کو منحدن کرنے کے لیے مولانا نے نہیں فرمایا تھا اور اسی لیے آپ دیکھئے دیکھئے اگر واقعاً مولا کا جملہ ہے تو سب سے پہلے نجف اشرف میں مولا کی قبر مبارک کے بارے میں بتانا پڑے گا کہ نہیں ہونی چاہیے لیکن نہیں اگر واقعاً امیر المؤمنین نے ایسا بیان دیا ہے تو پھر سب سے پہلے اہل بیتی اتھار نے اس کے اوپر عمل کیا ہوتا کہیں ذکر نہیں ہے کسی معصوم نے نہیں فرمایا اور اسی لیے یہ حدیث جالی طور پہ گرھ کے امیر المؤمنین سے منصوب کی گئی ابن عبی الحیاج وہ انسان ہے جس نے پوری احادیث کی دنیا میں صرف یہی ایک اکیلی روایت نقل کی ہے خود یہ کمزور ہو جاتا ہے مسئلہ راویان اور محدثین مقرر ہیں معین ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیا شخص آ کر کوئی حدیث بیان کرتے وہ مان لیا جائے ابن عبی الحیاج وہ انسان ہے جس نے ایک اکیلی ایک لاکی روایت یہی نقل کی اور کہیں یہی نہیں ذکر تاجب یہ ہے کہ جس کتاب میں یہ روایت لکھی ہے اس کتاب کے رائیتر کی خود قبر کے اوپر آج امارت موجود ہے کمز کم اسے تو عمل کرنا چاہیے کہ جس نے یہ روایت اپنی کتاب میں لکھی ہے اس نے بھی عمل نہیں کیا ہے آپ چلے جائیے دیکھ لیجئے یہ جتنے بزرگان سمجھے جاتے ہیں بخاری کی قبر موجود ہے کہ جس قبر کے اوپر باقاعدہ امارت موجود ہے آپ سرزمین حراق آ جائیے یہ صرف انتیاز ہے ہماری قوم کا آپ سرزمین حراق چلے جائیے اسی بغداد میں آپ کو دو قبریں جو ان برادران اہل سنت کے اماموں کی قبریں ہیں امام ابو حنیفہ کی قبر موجود ہے نہیں موجود ہے اور اس پر آلی شان قبضہ موجود ہے کسی شیعہ نے آج تک اعتراض نہیں کیا کسی شیعہ نے اس کو نہیں ڈھایا یہی امام مالک ان کی قبر اسی بغداد میں موجود ہے کسی شیعہ نے آج تک نہیں ڈھایا بلکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ دیکھئے شیعوں کا انتیاز ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسی مشہد مقدس میں میں نے اپنی آنکھوں سے ایران کی بات کر رہا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جہاں پر سارے شیعہ نماز پہ رہے تھے وحیب میں ان کے درمیان ایک غیر شیعہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے کسی شیعہ نے اتراز نہیں کیا کوئی غیر ہمارے بیچ میں آکے نماز پڑھتا ہے ہم نے کبھی اتراز نہیں کیا لیکن وہاں کیا ہوتا ہے آپ ان کے بیچ میں اپنی نماز پڑھنا چاہیے فوراً اتراز فوراً شرک فوراً بیدہ سمجھ میں آنے لگتا ہے آپ جو کرے بس وہی صحیح ہے دنیا بقیہ سب بات ہی نہیں تو نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے نظریے میں اپنی جگہ کے اوپر صحیح ہو لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ دنیا کے سارے بقیہ افراد کو تحتیخ کر دیا جائے یہ ظلم ہے نائنصافی ہے ہر ایک کوئی اجازت ملنی چاہیے اور اسی لیے بڑا تاجب ہوتا ہے جس موقع کے اوپر کبھی مناظرہ ہو اور ان سے یہ بات کہی جائے کہ آپ شیعوں کو کافر کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ شیعوں کے کفر کے بارے میں سب سے اعداد زور جو دیا ہے وہ اس وہاں بھی فرقے نے دیا ہے کہ شیعہ کافر ہیں سب سے اعداد زور دینے والی یہ قوم اگر واقعی طور کے اوپر شیعہ کافر ہیں تو پھر آپ کیوں انہیں مکہِ محظمہ اور مدینہِ طیبہ آنے دیتے ہیں اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ لوگ چھپ کے آتی ہیں اور الحمدللہ اب تو علانی طور پہ حج کمیٹی کے فارم کے اوپر بھی ہم باقاعدہ لکھتے ہیں کہ ہم جعفری ہیں ہم جا رہے ہیں حج پہ لکھتے نہیں لکھتے ہیں ہم باقاعدہ لکھ کے جاتے ہیں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اور یہی نہیں بلکہ جس موقع کے اوپر یہی اسلامی حکومت ایران کی طرف سے اجازت لی جاتی ہے اور باقاعدہ وہاں کے اوپر مدینہِ طیبہ میں دعاِ کمیل ہوتی ہے یہ خود دعاِ کمیل کا پڑھنا شیعوں کا وہاں پر بیٹھنا مؤمنین کا وہاں پر جمع ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم وہ قوم نہیں ہیں جو چھپ کر کوئی کام کریں ہم الانی طور پر حج کرنے جاتے ہیں تو بتا کے جاتے ہیں زیارتوں پر جاتے ہیں تو بتا ہمیں چھپانے کی کیا ضرورت ہے چھپاتا وہ ہے کہ جس کے وہاں عقیدہ نہ پایا جاتا ہو ہمارے وہاں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے یہ تو غیر ہیں وہ ہے جو چھپاتے ہیں اپنے کو ہمارے وہاں تصور نہیں ہے لہٰذا یہ الزام کہ یہ شیعہ چھپ کے آ جاتے ہیں ہمارے وہاں حج کرنے کے لئے یہ غلط ہے ہم الانی طور پر جاتے ہیں بتا کے جاتے ہیں کہیں چھپاتے نہیں ہمارا صرف ان کے ساتھ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھنا یہ اس لئے ہے کہ ہمارے مراجع کرام نے حکم دیا ہے ہم کو اجازت دی ہے لہٰذا ہم ان کے ساتھ نمازیں پڑھ رہی ہیں ہم سے زیادہ اتحاد بین المسلمین کا علم بردار کوئی نہیں ہو سکتا کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ آ کے نماز پڑھیں لیکن ہم ان کے ساتھ نماز پڑھیں گے کیوں ہمارے مراجع کرام نے ہم سے کہا ہے اتحاد کا حکم دیا ہے بہرحال یہ ایک مستقل گفتگو ہے جو کسی موقع پر عرض کی جائے گی لیکن اس وقت اتنا ضرور عرض کرنا ہے کہ یہ سرزمین وہ سرزمین ہے جس سرزمین پر سبھی کو اپنے اپنے مکتب اپنے اپنے مسلک کے مطابق عمل کرنے کی اجازت ہونی چاہیے کسی ایک منہوز فرقے کی طرف سے کسی عمل کو شرک اور بدعت مان لینے سے وہ عمل شرک اور بدعت نہیں ہو جاتا ہمارے پاس ہمارے ہر عمل کی کوئی نہ کوئی دلیل کوئی نہ کوئی سند موجود ہے جو اثر پیغمبر میں بھی موجود ہے حیات پیغمبر میں بھی موجود ہے اور بات کی آئیم اتحار کے دور میں بھی موجود ہے میں اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بس ایک واقعہ عرض کروں گا یہی وفا الوفا میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے البتہ واقعہ نہیں صرف اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات آپ کے ذہنوں میں رہے کہ یہ دارِ عقیل جو میں نے کہا تھا جنابِ عقیل کا گھر ہے یہ تاریخ میں متعدد موقع پر اس کا ذکر آیا ہے یہی کتاب وفا الوفا البتہ ہمارے وہاں متعدد کتابوں میں لیکن وفا الوفا یہ برادران اہلِ سنت کی بڑی معتبر سمجھی جانے والی کتاب ہے اس کتاب میں سحمودی نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ خالد نام کا راوی یہ چھٹے امام کی دور کی بات کر رہا ہوں یعنی یہ اس زمانے تک دار و عقیل کے نام سے یہ جگہ مشہور تھی خالد نام کا راوی کہتا ہے کہ میں کھڑا تھا جنت البقی میں جنابِ عقیل کے گھر کے دروازے پر اس سے دو بات تین باتیں سمجھ میں آگئیں ایک جنابِ عقیل کا یہ گھر اس زمانے تک مشہور تھا دوسرے اس گھر میں چھٹ موجود تھی تیسرے یہ کہ حتی دروازہ بھی موجود تھا کہتا ہے خالد نامی راوی کہتا ہے کہ میں جنابِ عقیل کے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا کہ اچانک ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جحفرِ سادیر علیہ السلام مولا اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنی زوجہ اور اپنے بچوں کے ساتھ وہاں سے گزرے یہ بھی بات سمجھ میں آگئی آج ایک بہت بڑی آواز یہ بھی وہاں بھی فرقے کی طرف سے اٹھائی جاتی ہے کہ خواتین کو قبرستان نہیں جانا چاہیے آپ جانتے ہیں یہ سب سے پہلی آشی جنت البقی میں پابندی ہے خواتین کو اندر نہیں جانے دیتے وہی باہر کھڑے ہو کے زیارت کرنا ہے اندر نہیں جانا ہے خود یہ حدیث بتا رہی ہے کہ کتابی وفا وفا ہماری کتاب نہیں ہے یہ ان کی کتاب ہے خود مولا اپنی زوجہ کے ساتھ جنت البقی سے گزرے اور جیسے ہی خالد پہ نظر پڑی مولا نے پوچھا کہ خالد تمہیں پتا ہے کہ کہاں پہ ہو تم تمہیں یہاں کے بات پتا ہے جو یہاں پہ رکے ہو کہ نہیں مولا میں تو قبرستان کے طور کے اوپر یہاں سے گزر رہا تھا اچھا یہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں پر ہمارے دوسرے امام چوتھے امام اور پانچوے امام یہ تین امام بھی وہاں پہ تفر ہو چکی ہیں ابھی میں نے عرض کیا کہ جنت البقی بن چکا ہے یہ مولا نے اس موقع پہ چکی دروازے پہ کھڑے ہیں مولا نے فرمایا کہ اے خالد تمہیں نہیں پتا ہے انہا ذا المقام یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر قام رسول اللہ فی اللہل رات میں رسول اللہ آکر ٹھہرتے تھے لیستغفر اہل البقی کیوں؟ تاکہ اس بقی میں دفن ہونے والوں کے لیے استغفار فرمائیں یہ جناب عقیل کے گھر کے دروازے پر رکھ کر رسول اللہ کا بقی والوں کے لیے استغفار کرنا بتا رہا ہے کہ رسول اللہ کی نگاہ میں اس گھر کی اہمیت تھی ورنہ پورے بقی میں جگہ موجود ہے لیکن یہی پر ٹھہر کہ پیغمبر اسلام استغفار فرماتے تھے ان بقی والوں کے لیے بس میں نے اپنی بات کو ختم کر دیا جناب سید عالمیان صدیق طاہرہ حضرت فاطمت الزہراء اللہ میرا وقت پورا ہو رہا ہے لہذا میں جلدی ہلی اپنی بات کو پورا کروں گا جناب سیدہ سے متعلق یہ گھر جو اسی رسالت ماہ کی مسجد میں ہے حضور اکرم کا حجرہ ہے بلکل جسٹ اس سے ملا ہوا جناب سیدہ کا بیت الشرف ہے البتہ اس کو علماریوں سے چھپا دیا گیا ہے وہاں پر کھڑے ہو کر یا رکھ کر یا بیٹھ کر کوئی زیارت بھی پڑھنا چاہے تو روکا جاتا ہے لیکن سب کچھ ہو سکتا ہے نشان تک مٹا دے تب بھی جناب سیدہ کا گھر ختم نہیں کر سکتے تاریخ نے لکھا ہے اور محسوس ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے اس کا ایک واقعہ میں ارز کروں کہ جس کو شیخ اببہ سے قمی نے بھی منازل آخرہ میں بھی لکھا ہے اور بھی کئی کتابوں میں نے یہ واقعہ دیکھا ہے اس شخص کا واقعہ کہ جس نے جناب سیدہ کے اسی گھر کے بغل میں بیٹھ کر جناب سیدہ سے توصل کیا تھا بڑی عظیم جگہ ہے خاص طور سے وہ پراترانی زفہ مجھے بڑی مسررت ہوئی خوشی ہوئی کہ آپ کے اس گجرات سے تین سو سے زیادہ حجاج کرام حجاج کرنے کے لئے بہت بڑا شرف ہے پروردگار عالم نہ صرف یہ کہ ان حجاج کی ہے کہ حجوں کو قبول فرمائے بلکہ ساتھی ساتھ جنہوں نے یہ زحمت کی ہے کہ یہاں تک تعداد پہنچی پروردگار ان سبی کو مزید توفیق عطا فرمائے میں عرض کروں کہ اس جگہ پہ بیٹھ کے توصل کرنے کی بڑی اہمیت ہے شیخ جعفر نام کا ایک شخص ہے کہ جو اس زمانے میں عالم تھے اور عالم یہ تھا کہ یہی تاؤن جب پھیلے آپ جانتے ہیں کہ انیس سو اٹھارہ انیس سو انیس کے زمانے میں بھی یعنی تقریباً سو سال پہلے یہ تاؤن یہ بیماری یہ وابا پھیلی تھی وہ جو زیارت آشورہ کا واقعہ آپ نے سامرہ کا سنا یہ اسی زمانے کا ہے عالم یہ تھا اس زمانے میں آپ نے اگر تاریخ دیکھی ہو کہ ایک انسان جو دفن کرنے جاتا تھا کسی مرہوم کو واپسی تک وہ بھی بیمار ہو جاتا تھا اور اگلے دن اس کا بھی جنازہ اٹھتا تھا یہ عالم تھا لوگ جنازے دفن کرنے پہ تیار نہیں ہو رہے تھے تقریباً وہی کیفیت کہ جو دو سال پہلے ہمارے ملک اور پوری دنیا میں تھی تقریباً وہی کیفیت تھی اس زمانے کا واقعہ لکھا ہے شیخ عباس قمی نے کہ یہی شیخ جعفر پورا گاؤں تقریباً ہر روز ایک دو تین میتیں اٹھ رہی تھیں اور اب لوگوں کو یہ خدشہ پیدا ہو رہا تھا کہ اب لگتا ہے کہ ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے اور ہمارے چھوٹے بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا لہٰذا اکثر لوگ شیخ جعفر یہ جو عالم دین تھے ان کے پاس لا کے اپنی عبانتیں رکھا رہے تھے کہ مجھے میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے خاص طور سے وہ جو خدمت کر رہے تھے جناسوں کو پہنچانا غسل دینا دفن کرنا اس زمانے میں اتنی پابندی نہیں تھی کہ یہ کوئی غسل نہیں دے سکتا اور دفن کرنے بھی پروٹوکول یہ سب نہیں تھا اس وقت تو جو خدمت کر رہے تھے خاص طور سے وہ امانت علاقے شیخ جعفر کے پاس رکھاتے تھے کہ اگر مجھ کو کچھ ہو گیا تو یہ امانت میرے بچوں تک پہنچا دیجئے گا تفصیلی واقعہ ہے میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا اور اسی لیے میں یہاں پر یہ جملہ ضرور کہوں گا اگرچہ وقت نہیں ہے میرے پاس کہ جو وسیعت نامے کی تاقید ہمارے وہاں ہے اس کی ایک وچہ یہ بھی ہے انسان کے پاس کس کی کون سی امانت ہے اس کو ضرور لکھنا چاہیے اپنی امانت اپنا مال اگر اولاد کو ملے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن اگر دوسرے کا مال ظاہر ہے کہ میری جیم میں جو کچھ رقم ہے میرے بچے تو سمجھیں گے کہ وہ میرا مال ہے کل کو اپنے کو مالک سمجھیں گے لیکن قبر میں عذاب کس کو ہوگا اس کو ہوگا کہ جس نے اس امانت پر لکھا نہیں تھا کہ کس کی امانت ہے شیخ جعفر کے پاس اس زمانے میں مشکلات کا حجوم تھا میتوں میں میتیں ہو رہی ہیں لوگ جنازوں کے لیے پریشان ہو رہی ہیں ان کو بھی پہنچنا ہے غسل بھی دینا ہے ان کو بھی شرکت کرنی ہے نماز بھی پڑھانی ہے اپنی واجب نمازیں بھی ہیں لوگوں کے عالم دین ہے لہٰذا لوگوں کے مسائل بھی حل کرنے اتنے مسائل تھے اس دور میں کہ یہ خود نہ لکھ پائے کہ کس کی کونسی امانت ہے اور اسی تاؤن میں شیخ جعفر صاحب کا بھی انتقال ہو گیا اب بچوں کو تو نہیں پتا ہے کہ وہ مسائل کے وہ دسزار روپے رکھیں تو کس کے ہیں وہ بیزار ہیں تو کس کے ہیں وہ پچیزار ہیں کس کے بچوں نے ساری ملکیہ سمجھتے وہ آپس میں باٹھ لیا ان کے ایک دوست تھے جناب ابو القاسم صاحب جو کربلہ معلہ میں مقیم تھے انہوں نے خواب میں دیکھا شیخ اپا سقومی نے لکھا ہے خواب میں دیکھا کہ یہی شیخ جعفر ہیں کہ جو سخت مشکلات میں ہیں اور یہ برزخ کی مشکلات اتنی سختیں میں ممبر سے نہیں بیان کروں گا کہ کیا عالم دیکھا تھا انہوں نے بڑی سخت پوزیشن انہوں نے دیکھی شیخ جعفر کی بہت افسوس سمجھ گئے کہ یہ وہی مشکلات امانتوں کو انہوں نے مالکوں تک پہنچانے کا انتظام نہیں کیا تھا البتہ خود محلت نہیں ملی تھی ان کو یعنی اتنے کام بڑھ گئے تھے اس دوران کہ ان کو محلتی نہیں مل پائی شیخ جعفر پریشان کہ اپنے دوست کے لیے ظاہر ہے کہ اب امانت مجھے ان کو بھی نہیں پتا ہے یہ معلوم تو تھا لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ کونسی امانت ہے کس کی ہے کتنی ہے کہاں پہنچانی ہے کچھ بھی ان کو نہیں پتا تھا بڑی فکر میں تھے بڑے پریشانحال تھے یہاں تک کہ یہ حج کے لیے گئے اور جب حج مکمل کرنے کے بعد مدینہ تیبہ پہنچے تفصیل ہے میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں مدینہ تیبہ پہنچے مدینہ تیبہ میں زیارتیں کرنے اب میں واپس آنگا اس یہاں پہ بیچ میں کیا ہوا جب یہ دوبارہ زیارت کرنے کے لیے امیر حمزہ کی قبر مبارک میدان احد تک پہنچے جناب امیر حمزہ کی قبر مبارک کو بھی منحدم کیا ہے جناب امیر حمزہ کی قبر تک پہنچے تو اس موقع پر انہیں ظاہر ہے کہ بیماری میں اتنا عرض کرتا ہوں بیچ میں جو واقعے اس میں بیمار ہوئے ہیں یہ بیماری کی بنا پر یہ خواب کے عالم میں پہنچے تھے یعنی تقریباً گئے لیکن وہاں یہ تقریباً سو رہے تھے انہوں نے خواب میں اپنے اسی دوست شیخ جعفر کو دیکھا کہ بڑے آرام کے ساتھ بڑے سکون کے ساتھ مجھے خیریت کیا ہوا کہ تم نے جو میری سفارش جناب سیدہ سے کی تھی مجھے جناب سیدہ کی شفاعت مل گئی ہوا کیا تھا شیخ جعفر جس موقع پر مدینہ تقیبہ بس میں نے ختم کر دی اپنی بات شیخ جعفر جس موقع پر اسی مدینہ تقیبہ شیخ جعفر کے دوست جناب ابو القاسم جس موقع پر یہ مدینہ تقیبہ پہنچے اپنے حج کو مکمل کرنے کے بعد بیمار ہو گئے اور شدید بیمار ہوئے یہاں تک کہ انہیں پکڑا کر اٹھایا بٹھایا جا رہا تھا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ اب یہ لوگ مدینہ تقیبہ کے اطلاف کی زیارت کرنے جا رہے تھے کیا کریں یہ تو خود نہیں جا سکتے کون ان کو پکڑا کر رکھے گا کئی سے زیارت کرائی جائے گی انہوں نے کہا کہ تم لوگ زیارت پہ جا رہے ہیں بس اتنا کرو میرے ساتھ مجھ پر احسان کرو کہ مجھے مسجد پیغمبر میں لے جا کے لٹھا دوں ہو سکتا ہے ایسا لگ رہا تھا ان کو کہ ہو سکتا ہے کہ میرا آخری وقت آ گیا ہو میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی مسجد میں مجھے موت آئے بہرحال انہوں نے اسرار کیا کسی طرح سے ان کی کپڑے لباس سب کچھ تبدیل کیے گئے اور اچھے پاک صاف لباس کو پہنا کے انہیں لے جا کر مسجد پیغمبر میں وہاں پر لٹھایا گیا کہ جہاں پر جناب سیدہ کے بیت الشرف کا دروازہ تھا یہ بھی انسان کی سعادتوں میں ہے کہ اسے جناب سیدہ سے توصل کرنے کا موقع مل جائے میں یہاں پر ایک جملہ یہاں پر ارز کروں میرے استاد آیت اللہ العزمان شیخ وحید خوراسانی کی ایک تقریر ہے تبریز کی کہ جب انہوں نے وہاں پر تقریر کی تھی یہ آٹھ شوال سے متعلق انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جنت البقی کو منحدم کیا گیا اور اس انہدام بقی کی مجلس میں شرکت کرنے والے افراد خوش نصیب ہیں کہ وہ جناب سیدہ کی عزاداری میں شریک ہوئے ہیں یہ بھی سعادت ہے انہیں جناب سیدہ کے بیت الشرف کے دروازے پر لٹا دیا گیا کہ میں عجیب عالم میں تھا مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ میں زندہ رہوں گا نہیں رہوں گا لیکن اچانک مجھے میرا دوست یاد آیا شیف جعفر کہتے ہیں کہ میں نے جناب سیدہ کے دروازے پر لیٹے ہوئے ہیں کہ فریاد کرنی شروع کی کہ سیدہ میں آپ کے بیٹے حسین کا پڑوسی ہوں کربلا میں رہتے تھے میں آپ کے بیٹے کا پڑوسی ہوں سیدہ کیا آپ اپنے بیٹے کے پڑوسی کہ سلسلے میں اس کی دعا کو نہیں سنیں گی کہ اگر سیدہ اگر شہزادی آپ میری دعا قبول کر سکتی ہیں تو میرے اس دوست شیخ جعفر کو نجات دلا دیجئے اس لئے کہ اس کی کوئی خطا نہیں ہے بالارادہ اس نے جرم نہیں کیا ہے نہیں سمجھ پایا نہیں لکھ پایا ہوگا نہیں محلت ملی سیدہ آپ کو حسین کا واسطہ ہے کہ میرے دوست کو نجات دے دیجئے جناب سیدہ سے کوئی توصل کرتا ہے تو سیدہ یقیناً اس کی دعاوں کو قبول کرتی ہے شہزادی کو اللہ نے اس روح زمین پر انسانوں کے درمیان سب سے عظیم وسیلہ قرار دیا ہے کہتے ہیں ابو القاسم کہ میں روتا جا رہا تھا اور جناب سیدہ سے فریاد کرتا جا رہا تھا میں نے اپنی کوئی مصیبت کوئی مشکل زندگی کا کوئی در شہزادی سے نہیں بیان کیا صرف اپنے دوست کی نجات کے لیے سیدہ سے دعا کر رہا تھا کہ شہزادی کا کرم ہے شہزادی نے دوست شیخ جعفر کو نجات بھی دی اور خود یہ جو فریاد کرنے والا مؤمن تھا اس کو بیماری سے نجات بھی عطا کر دی عجیب کریمہ ہیں شہزادی اور جب اسی شہزادی کے بارے میں یہ خبر ملے ایک روایت کی بنا پر جیسا میں نے کل عرض کیا تھا کہ سیدہ کی قبر مبارک بھی اسی بقی میں ہے جب یہ خبر ملے کہ سیدہ کی لہد سیدہ کی قبر سیدہ کے حرم کو منحدم کر دیا گیا انسان کی آنکھیں رونے لگتی ہیں فریاد کرنے کو دل چاہتا ہے اس امام کی بارگاہ میں کہ جو امام اپنی جدہ ماجدہ کی قبر مبارک پہ بیٹھ کر یقیناً خون کے آنسو روتے ہوں گے سیدہ کی مظلومیت آپ ملائزہ فرمائیں آج قبر سیدہ پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے کل مدینہ طیبہ میں خود سیدہ پہ ظلم ڈھایا جا رہا تھا سنیں گے آپ میں تفصیل نہیں جا سکتا تفصیل میں لیکن ایک جملہ عرض کرنا ہے کسی بحار الانمار میں روایت موجود ہے اس ظالم کی زبانی کہ جس نے جناب سیدہ پہ ظلم ڈھایا تھا اور اس نے اس واقعے کو خود شام کے اس حاکم کو خط میں لکھا تھا اس نے لکھا ہے کہ میں نے قنفس کو بھیج دیا تھا لیکن جب کافی وقت ہو گیا میں خود نکلا کہ چلوں رسول کی بیٹی کے گھر چلوں اور اس گھر میں موجود علی کو گھر سے باہر نکالا جائے کہتا ہے کہ میں دروازے پہ آ چکا تھا میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے آوازیں دینی شروع کی کہ علی کو گھر سے نکالو لیکن علی گھر سے نکلتے اس سے پہلے رسول کی بیٹی دروازے پہ آ گئی اور جیسے ہی رسول کی بیٹی آئی انہوں نے آواز دیا کہ علی گھر سے نہیں نکلیں گے کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ اگر علی گھر سے نہیں نکلیں گے تو میں اس گھر میں آگ لگا دوں گا کہتا ہے کہ رسول کی بیٹی نے آواز دیا کہ اس گھر میں تو رسول کے دو پھول موجود ہے کیا رسول کے بیٹوں پہ بھی تم آگ لگا کے انہوں نے بھی جلا دوگے کہتا ہے ان کانا اگرچہ یہ حسن و حسین ہے پھر بھی میں اس گھر میں آگ لگا دوں گا کہتا ہے کہ ابھی تک گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا میں نے چاہا کہ گھر میں داخل ہو جاؤں لیکن شاید رسول کی بیٹی سمجھ گئی ان کے دو ہاتھ ابا میں لپے ہوئے ہاتھ اسی دروازے کے اوپر نبودھار ہوئے اور جناب سیدہ نے چاہا کہ دروازہ بند کر لے میں نے اسی درمیان وہ اپنا تازیہ نہ نکالا اور اب جو فضاؤں میں پلند کرتے ہوئے میں نے دروازے میں تازیہ نہ مارا وہ رسول کی بیٹی کے ہاتھوں پہ لگا سیدہ کے دست مبارک پہ جو نیل کا نشان تھا وہ اسی تازیہ نے کی بنامے تھا آزاداروں جس دھات کا بوسہ رسول لیتے تھے اسی ہاتھ پہ تازیہ راپا رہا تھا رسول کی بیٹی نے ہاتھوں کو اٹھا دیا اے میرے پرورتگار تے رسول کی بیٹی اس مدینے میں اکیلی ہو گئی کہتا ہے کہ سیدہ اتنی دیر میں دروازہ بند کر لیا تھا میں نے لکڑیوں کو جمع کیا ان لکڑیوں میں آگ لگائی اب جو دروازے میں چلنا شروع کیا میں دروازے کی طلب آگے بہا اپنے پیر کی ٹھوکر سے میں نے اب جو دروازے پہ دباؤں ڈالا سنو کہ آزازارو سیدہ دروازے کے پیچھے میں اب جو دروازہ اکھلا سیدہ دیوارو در کے دربیان ایک آواز بلند ہوتی ہے یا صدت خریری اے فیصہ ہو مجھے سہارہ دو لگت سقطت معافی آجائی اس لیے کہ میرا بچہ قتل ہو گیا آزازارو میں مکمل مسائب نہیں پڑھتا ہوں گا لیکن بس اتنا جملہ سنو سیدہ سبین پہ گری ہے سیدہ کا بچہ شہیر ہو چکا ہے موسین دنیا میں آنے سے پہلے قبض کر دیئے گئے لیکن اس کے باوجود سیدہ نے امیر المومنین کو بچانے کے لیے اپنے سارے زہم بھلا دیئے علی کو بچانے کے لیے مسجد نبی کی طرف بڑھ رہی ہے لیکن ہاں جب سیدہ واپس پلٹی علی کو لے کے واپس پلٹی ہے لیکن ہاں اے کربلا کی سیدہ اب جو فخص کے علی کو بچانے کے لیے دلہ زہنبیہ پہ آئی کوئی زہنب کی مدد کرنے والا نہ تھا اب جو زہنب واپس پلٹی سکینہ یتیم ہو چکی تھی سجاد کے سر سے باپ گزایا لا لعنة اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمٌ قَلَبِي يَنْقَلِبُونَ احتیاطار کو دوبارہ ویرانی سے نکالنے کے لیے پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگار پروردگار ہم سبھی کو یہ توفیق دے کہ جنت البقی کی تعمیر کے لیے ہم سبھی کوششیں کریں اور یہ جنت البقی دوبارہ تعمیر ہو سکے پروردگار پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے جن لوگوں نے جن افراد نے اپنے طور پہ جنت البقی کی لیے کوششیں کی ہیں ان سبھی کی توفیقات میں اضافہ فرما پروردگار اس جنت البقی کو بیران کرنے والی قوم پہ اپنا شدید عذاب نازل فرما پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنہ جو بیمار ہیں ان سبھی کو شفائے کامل و آجل عطا فرما پروردگار ہم سبھی کو اہل بیت اتھار کے خدمت گزاروں میں قرار فرما پروردگار ہم سبھی کو آئمہ بخی کی زیارت نصیب فرما پروردگار وہ مؤمنین اور مؤمنہ جو دعائیں لے کے حاضر ہوئے ان کی دعاؤں کو قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العليم